جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے گناہ کیا تھا تو میں نے توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ کیا کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے اگر یہ گناہ کریں گے تو مجھے مصیبت دے دینا اور آگے مجھ سے پھر سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت دیں گے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ مصیبت دے دینا کیا اس کا کیا حال اس کا کوئی طریقہ بتائیں میں نے یہ جو کہا ہے کیا میرے اوپر مصیبت آئے گی یہ ایک بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ میں کوئی گناہ کیا کرتا تھا پھر میں نے یہ اہد کیا کہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور میں نے یہ کہا کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اے اللہ مجھ پر مصیبت نازل کر دینا اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے یہ گناہ کر دیا پھر دوبارہ تو کیا اب اللہ تعالیٰ مجھ پر مصیبت نازل کرے گا یہ بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ مصیبت نازل کرے گا یا نہیں کرے گا کسی شخص کو اس کے گناہ کی سزا دے گا یا نہیں دے گا اس کو معاف کرے گا عذاب دے گا یا معاف کرے گا یہ اللہ کا معاملہ ہے یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا ایک انسان صرف یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل گناہ ہے یا نیکی ہے اور اس عمل پر آپ اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کا معاف کر دینا ایک الگ چیز ہے کہ کوئی بندہ سزا کا مستحق ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت رحمت ہے لیکن یہ معاملہ اللہ رب العالم کا ہے کسی کو معاف کرنا کسی کو سزا دینا یہ اللہ کا معاملہ باقی ہم اللہ تعالیٰ کی اصول اور قانون کو آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں بس تو اگر اس اتوار سے بات کی جائے تو آپ کا گناہ کرنا وہ تو گناہ ہے ہی آپ مانتے ہیں لیکن ایک اور گناہ آپ نے کیا ہے جس کو شاید آپ گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو آپ نے یہ وعدہ کیا کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اللہ مجھ پر مسئیبت نازل کرنا یہ خود اپنی جگہ پر ایک گناہ ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا یا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے مطالبے کرنا کہ اگر میں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ مسئیبت نازل کر دے میرے اوپر یہ خود گناہ ہے کیونکہ گناہوں کی سزا اللہ سے نہیں مانگی جاتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی جاتی ہے گناہ گلتیاں ہرائی سے ہو جائے کرتی ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے تو انسانوں سے گلتی ہو جاتی ہے اس گلتی پر اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے معافی طلب کرنا چاہیے تو اگر آپ سے گناہ ہوا تھا تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے اور یہ کہنا کہ آئندہ سے میں نے کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ مسئیبت نازل کر دے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لئے توبہ کرنا چاہیے گناہ نہیں کرنا چاہیے اور بعد میں توبہ کے بعد اہد کے بعد کسی طرح بھی دوبارہ وہ گناہ ہو گیا تو پھر اللہ سے معافی مانگنا چاہیے نہ یہ کہ اللہ سے کوئی عذاب مانگنا چاہیے تو بہرحال آپ جو اصل چیز پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسئیبت نازل کرے گا کی نہیں کرے گا اس چیز کا جواب تو نہیں ہے لیکن آپ نے جو گناہ کیا ہے جس کا آپ نے اقرار کیا ہے تو اس کے بارے میں اتنا مشورہ ہم دے سکتے ہیں کہ آپ اس سے توبہ کیجئے اور ساتھ میں جو ایک اور گناہ کیا ہے یہ کہہ کر کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ مسئیبت نازل کرنا تو یہ کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے سزا مانگیں اور یہ کہے کہ میں نے یہ گناہ کیا اللہ اب تو مسئیبت دے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس سے بھی آپ کو توبہ کرنا چاہیے تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے سوال پر کہہ سکتے ہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گے ہم آپ کے سوال پر کہہ سکتے ہیں